بہت شکریہ آج آپ عمران خان صاحب سے ملنے کا ہے آپ نے اس کے بعد ایک کل کا اتجاج تھا اس کو مؤخر کرنے کا اعلان کیا خان صاحب کہہ گیا رہے ہیں اندر جو باپ کی بات ہوتی وہ نسی سے آج آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا تھا دیکھیں خان صاحب بڑے واضح ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان کا رویہ وہی ہے جو کسی ایک جمہوری لیڈر کا ہونا چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ سے صرف ایک تقاضہ کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون کو اس ملک میں بحال کر دو اس وقت اس ملک میں آئین اور قانون کی حقوق امرانی نہیں ہے آئین اور قانون ناپید ہو چکا ہے آپ کا جب دل کرتا ہے لوگ ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں ان کی بیٹیوں بیویوں کو اٹھا لیتے ہیں ساداللہ بلوچ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے شام کو اس کو پیش ہونا پڑتا ہے جب ایک شخص کی بیوی بچی اٹھی بھی ہو تو وہ کیا کرے پیش ہوتا ہے اس کو آپ ویگو میں ڈال کے لے جاتے ہیں اب چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں کسی کو نہیں معلوم ساداللہ بلوچ ایک ام این اے کہاں پر ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں تو اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے یہ سمجھنا کہ ہم ڈر جائیں گے ہم خوف زدہ ہو جائیں گے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے یہ نہیں ہوگا اب ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو جمہوریت کی سپیس ہے جو جگہ ہے اس کو آپ پنپنے دیں آپ نے بہت جبر کر لیا نو میں سے پہلے بھی نو میں کے بعد بھی آپ نے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا آٹھ فروری نو فروری سب کچھ جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا اس کے بعد آپ نے عدالتوں کو استعمال کیا ہم کہتے ہیں برملا کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف چسٹس صاحب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور یہ جبر تھا اس کو آگے بڑھانے میں وہ معاون ثابت ہوئے ہماری تمام پٹشنیں جو ہم نے پہلے فائل کی لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہمارے سمبل کے ساتھ کیا ہوا الیکشن کے بعد جو ہم نے پٹشنیں فائل کی کوئی ایک پٹشن ہماری نہیں سنی گئی اور اس کے بعد یہ کیا گیا کہ پنجاب میں الیکشن ٹرابیونلز کو معطل کر دیا گیا کہ کوئی مقدمہ ہی نہ چل سکے تو تمام یہ جو صورتحال ہے یہ ہر چیز آپ کے فیبر میں کی جاری ہے تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ سب کے باوجود آپ دیکھیں ہم کھڑے ہوئے ہیں ہمارا وجود نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہو رہا بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے تو پھر جلسہ یہ آپ نے کال کا اعتجاج جو بار بار کہا جا تھا ہمارے ایم این ایز الیک ہمارے کو اٹھا لیا گیا ہم اعتجاج کریں گے جی ٹھیک ہے وہ بلکل ہم نے کرنا تھا آج خان صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بڑا جلسہ لاہور میں کرنے چونکہ جا رہے ہیں تو تمام بات ہم بہیں پہ کریں گے تو آپ اسی پہ توجہ مرکوز رکھیں اور لاہور میں عمومت تو خان صاحب جب بڑا جلسہ کرنا چاہتے تھے نا یہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کیا کرتے ہیں خود کئی دفعہ میں نے دیکھا یہ وہ کریں گے دیکھیں یہ ہمارا بلکل اب ایک واضح موقف ہے کہ ہم اب ایک اعتجاجی موڈ میں ہیں ہم اس ملک میں قانون اور آئین کی دھجیاں نہیں اڑنے دیں گے جس طریقے سے آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دھانس سے دھرا کے دھمکا کے اغوا کر کے یہ تو آئینی ترمیم کا طریقہ نہیں ہے ہم لوگوں کو یاد دلاتے رہیں گے خواہ وہ جج ساہبان ہوں وہ چیف جسٹس صاحب ہو کہ جس بنیاد پر آپ توسیر چاہ رہے ہیں اپنی مدت ملازمت میں وہ یہ ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ کائنی ترمیم ہو آپ کہتے ہیں توسیر نہیں سب کیوبر بڑھا دی ہم ہر ایک کو کہیں گے ہر وہ شخص جو اس توسیر اس ترمیم کی وجہ سے چاہے وہ اس کا بینیفیشریہ یا کرنے والا ہے بلکل ہم ہر اس شخص کو کہیں گے کہ یہ طریقہ نہیں ہے خدارہ ہوش کے ناخن لو خدارہ شرافت کا دامن تھامو خدارہ آئین کو پنپنے دو یہ نہیں ہے طریقہ کہ آپ کہیں پارلیمان نے ترمیم کر دی میں کیا کروں میں تو اب تین سال مزید ملازمت کروں گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ملازمت میں توسیر کے لیے کیا ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے ہر اس شخص کو جو کرنا چاہتا ہے یا جو مستفید ہونا چاہتا ہے لیکن آپ کو بھی پتا آج وہ آئینی ترمیم کے لیے جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ معاملہ چل رہا ہے زور و شور سے چل رہا ہے اسی لئے ہم ضمیر کو بھی جنجوڑ رہے ہیں نا زور و شور سے اسی طرح چل رہے ہیں ہم لوگوں کے ضمیر کو جو لیں گے ان لوگوں کے ضمیر کو جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سب کی اگر عمر بڑھ گئی سب کی عمر مدت بڑھ گئی تو میں بھی بڑھوالوں گا مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو اتراز ہونا چاہیے آپ کے ضمیر کو ملامت کرنی چاہیے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ کس کی بیٹی اغواہ ہوئی کس کی بیوی اغواہ ہوئی کیوں ہوئی اس بنیاد پہ آپ چشم پوشی نہیں کر سکتے کہ بس آئینی ترمیم ہو گئی مجھے تو مل گئی مدت میری تو خواہش نہیں تھی وہ تو آپ کو یاد ہوگا نا جب لیول پلائنگ فیلڈ کا کیس آیا تھا تو اس بھی کہتے تھے کہ یہ نہیں میں نے نہیں دیکھا بہت سی ججوں کے پریشن کے بارے میں بھی کہتے ہیں میں نے نہیں سنا وہ کہتے ہیں جب تک میں نہ دیکھو اور سنو ہم اب پوری کوشش کریں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سنائیں گے بھی ہم دکھائیں گے بھی اب ہم سڑکوں پر ہوں گے ہمارا مکمل اب یہ فیصلہ ہے یہ ارادہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ڈر کے کوئی گھر میں بیٹھیں گے ڈر کا کوئی مقصد ہی نہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے اب مجھے کوئی شخص اس ملک میں خوفزدہ نظر نہیں آتا جو کچھ یہ کر سکتے تھے یہ کر بیٹھے ہیں وہ تمام پتے یہ کھیل چکے ہیں اب ہم ہیں آئیں گرفتار کریں مجھے میری بیٹیاں اٹھا لیں ان کو اب ہم تیار ہیں ہر چیز کے لیے اللہ اللہ نہیں نہیں بالکل اب دیکھیں یہ کر چکی ہیں جب اوروں کی بیٹیاں اٹھیں ہیں تو میری کیوں نہ اٹھیں اللہ نہ کریں یہ بڑے برے ٹرینڈز ہم نے ہم صرف اب زبانی کہنے والے رہ گئے ہیں کہ ماں بہنیں سب کی سانجی ہوتی ہیں نہیں کچھ بھی نہیں کوئی شرم نہیں ہے کوئی غیرت نہیں ہے سب اس کو برباد کر دیا جو ہمارے روایات تھی کہ واقعی منہ لڑتے رہتے ہیں عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تھا اب میرا حال ہم وہ لائنیں بھی پچھلے کچھ حرصے میں ختم ہو چکی ہیں وہ لائنیں کوئی لائن نہیں رہی لیکن اس میں بھی آپ کی پارٹی نے بھی دیکھیں آپ نے بھی کسی کی بہن کو رات کو عید با چاند رات کو فریال تالپور صاحبہ کو اٹھا کے جیل میں بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کرنا یہ روایتیں آپ لوگوں نے بھی ڈالی جو کہ اچھی روایتیں نہیں تھی وہ سب بھی کہتے تھے کہ روایتیں نہ بنائیں ایسے معاملات کے جو کل آپ کو آپ سے برداشت نہ ہوں دیکھیں میں کسی ایسی روایت کا ظاہر ہے کہ دفاع نہیں کروں گا یہ روایت اب وہ نہیں ہے دیکھیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایف آئی آر کاٹ کے وارنٹ لے جا کے گرفتار کرنا اور بات ہے دیوار پھلانگ کر آنا دروازے توڑ کے بیوی بیٹی کو اٹھانا اور بات ہے دونوں دونوں سے دیکھیں مسئلہ یہ میں آپ کی بات سے تفاہنگا لیکن جالی کیس بنا کر جالی ایف آئی آریں کٹ کے کسی کے اوپر ہیروین کے مقدمے ڈال کے اس پہ بھی گرفتاری بیلکل ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو مقدمے آپ نے دیکھے سنجانی کے جلسے کے بعد کیا مقدمے ہیں کہ شعیب شاہین نے پسٹول تان لی گلاشن کو تان لی بیریسٹر گوھر نے کسی سے کچھ چھین دیا یار ویسے مجھے اس میں سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ بیریسٹر گوھر کو چھین بھی سکتے خیصر صاحب تو جلسہ گاہ تک پہنچے ہی نہیں تھے وہ کئی ڈیڑھ سو میل دور تھے انہوں نے زندگی میں کبھی گاڑی نہیں چلائی ان پہ مقدمہ بنایا ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی جو ہے پولیس والوں پہ چڑھانے کی کوشش کی یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی اور ایک میجسٹریٹ کے ذریعے ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے ایک میجسٹریٹ جو عام اپنی زندگی میں مقدمے سنتے ہیں لوگوں کی لوگوں کی جان مال کے فیصلے کرتا ہے اس سے آپ ایک جھوٹی ایف آئی آر پورے نظام کو آپ نے آلودہ کر دیا ہے اس پورے نظام میں مجھے تو لگتا ہے ہر شخص جو ہے اپنے آپ سے شرمندہ ہوگا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں لیکن یہ افغانستان والا بیان کے پی کے اسیمبلی کا اجلاس جس طرح مجھے غصے میں لگ رہے ہیں مجھے غصے میں لگتا ہے